اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ڈی سی نیورسٹی ہے فیصلہ بار اس میں جو پرائیویٹ افریئیٹڈ کالجیز ہیں یا پھر گورنمنٹ افریئیٹڈ کالجیز ہیں ان کے فائنل ایگزیمز جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے مطلب کس طرح پہلے سیونت کے ہوں گے فیفت کے ہوں گے یا فرسٹ کے ہوں گے اس کے بارے میں کافی زیادہ آپ لوگ قویسن کر رہے تھے تو میں نے کہا ایک شورٹ سی ویڈیو بنائے تاکہ آپ کی تمام کی تمام جو کنفیجن ہے وہ دور ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو ہیلے دوستو مائی نیم اس زیشان حسین اور آپ دیکھ رہو آپ کا چینل کیمسٹری ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اسے یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں گی سٹیڈی کرلیٹڈ مین کیمپس سب کیمپس ایفلیٹر کالجیز کی وہ سب کی سب آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گو جو بھئی لاسٹ ایئر جو پیٹرن رہا ہے میں آپ کے ساتھ پہلے وہ شیئر کر دوں پھر ہم بات کرتے ہیں نیو پیٹرن کے حوالے سے جو لاسٹ ایئر پیٹرن ہے وہ یہ رہا ہے کہ بھئی سب سے پہلے نائنٹ اور سیونت سمیسٹر کے جو ہے وہ پیپر ہوتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایم ایسی جو لاسٹ سمیسٹر ہوتا ہے ایم ایسی لاسٹ سمیسٹر جو ہوتا ہے اس کے پیپر ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جن لوگوں کا فائنل سمیسٹر ہے جیسے جی سیونتھ یا پھر نائنٹھ یا ایم ایسی تھرڈ سمیسٹر جو ہے ان کے پیپر پہلے ہوں گے ان کے پیپر سب سے پہلے ہوں گے اور ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ دو بجے ہوگی جو پیپر ٹائمنگ تھی وہ دو بجے تھی اور اب بھی انشاءاللہ اسی طرح دو بجے ہی ہوگی اب جی اس کے بعد جو باریاتی وہ ہوتی ہے فیفت سیمیسٹر کی جب فیفت سیمیسٹر کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کرتے ہیں جی تھرڈ سیمیسٹر کی اور لاسٹ پہ آتے ہیں جی فرس سیمیسٹر کے پیپر آپ کا کوئی بھی بی ایس کا سیمیسٹر ہو آپ کا امیسی کا کوئی بھی ہو مطلب بی ایس کیمیسٹری ہو فزیکس ہو زولوجی ہو اردو ہو اسلامیات ہو مطلب کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے ویپر سے اسی طرح ہی ہوں گے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ان کو ایک رالنبر سلپس بھی الاؤٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی جیسے آ رہیں گے میں آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا کہ اب آ چکی ہیں ٹھیک ہے اور جو گورنمنٹ ایفریٹر کالجیز ہوتے ہیں ان کی رالنبر سلپس نہیں ہوتی کچھ کی ہوتی بھی ہیں ٹھیک ہے کچھ ڈپارٹمنٹس کی جو ہے وہ لاسٹ ڈرالنبر سلپس گورنمنٹ ایفریٹر کالجیز کی بھی آئی ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کے آپ کے کالج کے اندر ہی فائنل پیپر ہوتے ہیں یہ کلیر کر لیے اب تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہیں کہ آپ کے جو پیپر ہے ایک تو آپ کے کالج کے اندر ہوں گے باقی سٹیپ وائز ہوں گے یعنی پہلے سیونتھ یا پھر نائنتھ کے اس کے بعد یہ فیفت کے پھر تھرڈ کے پھر لاسٹ پھر فرس سیمیسٹر کے ٹائمنگ جو ہے وہ دو بجے کی ہوگی اور پیپر جو چیکنگ ہے وہ پرائیویٹ ایفریٹر کالجیز کی جو پیپر چیکنگ ہے وہ چیک کرتے ہیں جی سی نیورسٹری والے اور جو گورنمنٹ ایفریٹر کالجیز ہیں ان کے پیپر کرتے ہیں ان کے خود کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہاں اگر آپ کو کوئی اور پیسٹن ہے تو بھئی پیسٹن ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ان کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ